نہیں اس کی یعنی یہ تھی کہ وہ اس نے مثال دیوٹیوٹ کہتی ہے کہ اتنے یعنی بچے جو ہیں وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں پاکستان میں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اتنا کروڑ روپیہ در ان پر لگا رہے جائے ان کے چلیں کچھ اتنے دیوٹیوٹ آپ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اس نے ایمان مزاری وشیری مزاری کی بیٹی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ جو یہ جہازوں کا فیول لگا رہے ہیں اور یہ اتنا کروڑوں روپیہ جو پریڈ کے اوپر لگایا یہ تو کیا کہا ہے اس نے کہ وہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کو دے دیں اور افلاس ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے پاکستان کے بچے بھوک سے مریں بچے تو بھوک سے وہاں مرتے ہیں جہاں آپ جا کے یمن والوں کو دیکھ لیں وہ آف پاور نہیں نہ کرتے تھے یا اس لیول کی نہیں کر سکتے تھے نا یہ جن کے پاس روپ جمانے کے لئے اٹومک باوم نہیں تھے نا کروڑوں عربوں کا ہے وہ تو وہ بھی نہ بناتے وہ بچوں کو کھانا اور بچوں کو کھانا دینا چاہیے حکومت کے کام ہے ابھی ہم نے کہا ہے کتہ بھی پیاسہ مر گیا تو حکومت سے حکمران سے سوال ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلواروں پر پیسے نہ خرچ کیے جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اٹومک باوم پر اربوں پر نہ لگائے جائیں اگر وہ نہیں لگائیں گے نا تو اللہ معاف کرے دیکھ لیں پھر یمن میں شام میں عراق میں لیبیا میں پھر ابھی تو چلو کچھ کھا کے سوتے ہوں گے کم زیادہ مہنگائی ہوگی پھر گولیوں سے جو مر رہے ہیں وہ دشمن اتنا شیر ہو جائے کہ اس کو نظر نہ آئے کہ یہ وہ یہ ترن والا سمجھنے لگے ہم بناتے رہیں اگر ہوں بھی ہمارے پاس تو دکھائیں نہ ہیں اندر رکھیں تو وہ ہمیں ترن والا سمجھ کے حملہ کر دیں اچھا اللہ نہ کرے حملہ ہو گیا تو پھر تو نقصان دونوں طرف ہے وہ تو بات کی بات ہے جنگ کس نے جیتنی ہے کس نے نہیں جنگ تو ابھی ہو رہی ہے یہ تو جنگ کا ہی پارٹ ہے کہ دشمن کی اوپر اتنا روب جمعا کے رکھیں کہ دشمن کی حمد نہ ہو آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں حملہ کرنے تو دور کی بات ہے تو ہر ایک کی اپنے ہر چیز کی اپنی ایک مد ہوتی ہے دیفنس کی اوپر بھی لگانے چاہیے اور ایک اچھا بہت بڑا پارٹ لگانا چاہیے بجٹ کا اور عوام کی فلا کے اوپر بھی لگانا چاہیے عوام کی ترقی پہ بھی لگانا چاہیے انفرسٹرکچر پہ بھی لگانا چاہیے یہ بالکل غلط اور انتہائی بیکار باتیں ہیں کہ یہ کہنا کہ جی پریڈ کے اوپر کروڑوں کیوں لگا دیئے اور اٹومک بام اور یہ جو دیفنس کے اوپر اربوں روپے لگا رہے ہیں یہ کیوں لگا رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے دشمن جو ہے نا وہ ہم سے خوفزدہ رہے اور ہمارے بچوں کی طرف مہلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے کسی شیری مزاری کی بیٹی کی کا لزت نہ لوٹی جائے کل کسی ماں بہن کے دپٹہ نہ نوچا جائے جہاں پر دشمن آ جاتے ہیں وہ ایسے ٹوٹتے ہیں دشمن کے اوپر مظلوم کے اوپر اور جن کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں کہ جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں پھر وہ نہیں دیکھتے ان کو کیا لحاظ ہے کہ کسی کی عزت تار تار کرنی ہے یا کسی کے جان اور مال ہیں وہ تو دشمن سمجھتے ہیں اس کو ہر چیز پر اپنا حق سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ماں بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اوپر ہمارا روپ قائم رکھے تو یکرین کا معاملہ آپ دیکھ لیں اٹومک بوم پورا ہے وہ اپنا نیوکلر پروگرام کے اوپر کام کر رہے تھے گیو اپ کر دیا انہوں نے اب کہاں ہیں اب آجیں نیٹو والے آجیں ان کے مدد کے لیے امریکہ آجیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے پاس اٹومک بوم ہے پاکستان کے پاس اتنی اتنی ڈسپلنڈ اور پاورفل آرمی ہے کہ دھملے کی نوبت ہی نہیں آتی انشاءاللہ اور آئے گی بھی نہیں اللہ کے فضل سے دشمن ہمیشہ ڈر کے رہے گا اور اللہ نہ کرے کہ کبھی دشمن نے پاکستان کے طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا پاکستان کا بال بھی بیکا کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے پاس اتنی طاقت قوت حمد صلاحیت اللہ کے فضل سے ہے کہ پاکستان اینڈ کا جواب پتھر سے دینا چانتا ہے